اسلام علیکم گائز آج میں آپ کو بین کولر کا ناپ لینا سکھاؤں گی کہ بین کولر کا ناپ کس طرح سے کیا جاتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جس کا بھی ناپ لینا چاہ رہی ہوں آپ اس کو اس طرح سے سامنے کھڑا رکھیں اس طرح سے سامنے کھڑا رکھیں یہ جو انچ والی سیڈ ہوتی ہے یہاں سے ناپ شروع کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ناپ کیا جاتا ہے اس طرح سے رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جیسے کہ اس بچے کا ناپ 12 انچ بن رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ جس کا بشک لیڈیز کا بنا رہی ہوں یا جنٹس کا بنا رہی ہوں کسی بچے کا بنا رہی ہوں تو ناپ لینے کا طریقہ سیم یہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو گول بین کٹنگ کیا جاتا ہے وہ بتاتیوں کہ کس طرح سے کٹنگ کیا جاتا ہے اب ناپ لینے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے جس کی بھی بین بتا رہی ہوں اگر لیڈیز کا ہے تو لیڈیز کا ناپ لے لیں اگر جنٹس کا ہے تو جنٹس کا ناپ لے لیں پھر دیکھیں اس طرح سے جو بھی بین کی چوڑائی بنتی ہوگی لمبائی میں لمبائی ہوگی نا اس کو اس طرح سے رکھنا ہے جتنی بنتی ہوگی آپ سے ٹھیک ہے اس طرح سے کٹنگ بتا رہی ہوں آپ کو چڑائی آپ اپنی مرضی سے رکھئے گا پھر دیکھیں جو آپ کی چڑائی بنتی ہو اس کے یہ میں ایک انچ کا بتا رہی ہوں پھر اگلے ایک انچ پہ بھی نشان لگا دیں یہ آپ کو بین بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ گول کٹنگ کریں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دوسرے یہاں سے بھی سیم اسی طریقے سے جیسے پہلے نشان لگا دیں یہاں سے سیم اسی طریقے سے ادھر سے بھی نشان لگا دیں اب دیکھیں اس نکتے کو اس نکتے سے ملا دیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس رین کا جو بھی درمیان بنتا ہو ٹوٹل جس طرح سے دیکھیں چین چاہ رہا ہے ٹھیک ہے چین چ اس کی چوڑائی ہے جب کھولیں گے تو بارہ انچ ہو جائے گی اچھا یہ جتنی بنتی ہوگی اس کے درمیان میں نشان لگا لیں جیسے کہ یہ چین چ بن رہی ہے تو میں نے اس کے درمیان میں نشان لگایا تین انچ پہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیکھیں وہ جو درمیان کا نشان لگایا ہے وہی سے آپ اس طرح سے یہ لین لگا دیں ٹھیک ہے دیکھیں گول لین لگائی ہے اس کے بعد دیکھیں کیونکہ ایک انچ بین کی چوڑائی رکھنی ہے دیکھیں اس طرح سے ترچہ ٹھیک ہے یہاں سے ایک انچ پہ اس طرح نشان لگا دیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اسی کے درمیان سے اور یہاں سے دیکھیں نو کو ختم کر دیجئے گا آپ کی یہ لین گولائی میں آئے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس کی آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں آپ نے اس کی نوک نہیں رکھنی دیکھیں ٹھیک ہے یاد رکھیں کار نوک نہیں رکھنی گول کیونکہ گول بین ہے تو نوک ختم کر دینی ہے اگر یہاں پہ نوک آ بھی جائے نا آپ نے اس کو گول کٹنگ کرنا ہے نوک نہیں رکھنی آپ نے یہ صرف سمجھانے کے لئے لینے لگائی ہیں میں نے ٹھیک ہے دیکھیں اب دیکھیں کھول رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گول بین کٹنگ ہوتا ہے فیشن کے حساب سے جیسے کہ اگر فرز کہنے فیشن چل رہا ہے یہ میں نے نوک رکھی ہے ٹھیک ہے اگر یہیں پہ ایک گلائی چل رہی ہے آپ اس کو گول شیپ بھی دے سکتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں سے آپ گول کرنا چاہے تو آپ گول بھی کر سکتی ہیں میں آپ کو یہ گول کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ پھر فیشن کے حساب سے جیسے جیسے فیشن چل رہا ہوتا ہے اس حساب سے پھر اس کی کٹنگ رکھی جاتی ہے لیکن آج کل نوک والا چل رہا ہے گول نہیں چل رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے گول کر کے آپ کو دکھایا ویسے نوک والا بنایا جاتا ہے یہ گول بھی اگر آپ بنانا چاہیں اچھے سے گلائی کیجئے گا ٹھیک ہے تو اچھے سے گلائی کرنے کے بعد آپ یہ بھی بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی میں فولٹ کر کے رکھ رہی ہوں جو بھی آپ سائز رکھنا چاہ رہی ہیں بین کا کم زیادہ میں ویسے صرف آپ کو یہ دیکھیں یہ ہے ٹھیک ہے میں دو بتا رہی ہوں تو دو کٹنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ایک یہ ہوگی دوسری یہ ہوگی دونوں کے طریقے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ٹھیک ہے یہ اس راہ سے ہوگی یہ بہت ہی یہ سیدھا بین ہوتا ہے ٹھیک ہے بین کولر کی بات کر رہی ہوں یہ بلکل سیدھا ہوتا ہے اس میں کوئی گول شیپ نہیں دینی ہوتی سیدھی سیدھی کٹنگ کرنی ہے آپ نے بلکل سیدھی کٹنگ کرنی ہے آپ نے بلکل پہلے آپ اس طرح سے سٹیل کی مدد سے لینے لگا لیجئے اب یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل اس طرح سے یہ کٹنگ ہوتی ہے صرف اس کا یہ ہوتا ہے درمیان میں آپ تھوڑا سا نشان لگا لیں پینسل کی مدد سے چوک کی مدد سے یا بلکل چھوٹا سا کٹ لگا دیں اب یہاں سے ایک بین ہوتی ہے دیکھیں یہاں سے اس کو گول شیپ دی جاتی ہے اس طرح سے جب لگائیں گی یہ اس طرح ہوگی یہ بھی ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے جیسے یہ سیدھی رکھی جاتی ہے بلکل ایسے سیدھی ہوتی ہے جب اس کو سیدھی پٹی بلکل نکال لیتے ہیں اور اس کو جب لگاتے ہیں تو اس طرح سے یہ نوک بنتی ہے یہ تھا کٹنگ کا طریقہ اس کو کپڑے پر کس طرح سے چپکایا جاتا ہے کپڑے پر کس طرح سے چپکایا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ سٹچ کی جاتی ہے لگانا ان کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی